السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے آج ہم بنائیں گے میونیز کی ریسپی میونیز بنانا بہت ہی آسان ہے یہ انڈوں کے ساتھ بھی بنائی جاتی ہے اور انڈوں کے بغیر بھی بنائی جاتی ہے لیکن آج میں آپ کو انڈوں کے ساتھ اس کی ریسپی دوں گی اس کے لیے دو انڈے ایک بلینڈر میں ڈال لیں آدھا ٹی سپون نمک ڈالیں دو ٹی سپون اس میں سرکہ ایڈ کر دیں اور ایک ٹی سپون اس میں چینی کا ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور ان کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے میں اور کیا کر سکتی ہوں پلیز مجھے اپنی سجیشن ضرور دیجئے دیکھیں فرینچاب ہے اب آپ نے bu pelnder کے اندر انڈوں کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا جب آپ دیکھیں انڈ اچھی طرح سے بلینڈ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں دو کپ aoil-بہت ہی آہستہ آہستہ سے اس کے اندر ایڈ کریں گے نیچھے سے ہم Videos Raviپا کے لیے اور اوپر سے ہم کترہ کترہ کریں گے بہت ہی آہستہ آہستہ اس کے اندر ایڈ کریں گے دو کپ آیل آہڈ کرنے میں مجھے تقریباً پانچ مینٹ لگے ہیں اگر آپ آئل کو تیز سی سے یا جلدی سے سارے آئل کو یا ایک دم سے تیز سی آئل کو ایڈ کریں گے تو آپ کی سوس خراب ہو جائے گی اس لیے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں بلکل آہستہ آہستہ کترہ کترہ کر کے آئل کو ایڈ کرنا ہے پرکی سوس میں آپ کو بتا رہی ہوں بنانے کے لیے اس کو ہم پریج میں دو ہفتے تک رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں جی فرینڈز ہماری سوس بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو باہل میں نکالیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا ٹیکچر کیسا آیا ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اگلی دفعہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی اس وقت کے لیے اللہ حافظ